موسیقی اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج ہمارا ٹاپک ہے ہائی سپیسپک ہیٹ آف وارٹر یہ جو ٹاپک ہے ہمارے پاس یہ پسٹیئر کے بیالوجی کے چپٹر بیالوجیکل مالکول میں ہے جو ہم آج ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے دیئر سٹوڈنٹس یہ جو ٹاپک ہے اس کا جو ڈیپنیشن ہے سارے سٹوڈنٹس نے رٹا کیا ہوتا ہے اور اس کا جو مین کنسپٹ ہے وہ اکثر سٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آتی تو آج ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہم ڈیپنیشن سے اگر ہم ڈیپنیشن میں دیکھ لیں تو اس میں لکھتے ہیں کہ اس ڈیپنیشن کو میں تھوڑا سا ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے اماؤنٹ آپ ہیٹ ہمیں چاہیے کہ کسی بھی لیکوٹ کی ہم ایک ڈیگری ٹیمپریچر جو ہے وہ رائز کر لیں اب یہاں پہ میں آپ کو اس کو اگزمپل سے سمجھاتا ہوں پر اگزمپل میرے پاس کوئی لیکوٹ ہے جس کا ٹیمپریچر ابھی ہے ٹین ڈیگری سنٹیگریڈ ٹھیک ہے اب مجھے اس کا ٹیمپریچر ٹین ڈیگری سنٹیگریڈ سے لے کے جانا ہے 11 ڈیگری سنٹیگریڈ پہ ٹھیک ہے تو اب یہ جو ایک ڈیگری میں نے اس میں رائز لے کے آنا ہے تو اس کے لئے مجھے جو ہیٹ چاہیے ہوگی اس ہیٹ کو ہم کہتے ہیں سپیسپک ہیٹ تو میرے خیال سے آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی ٹھیک ہے کہ پر اگزمپل اگر کسی لیکوٹ کا ٹیمپریچر ہے ٹین ڈیگری سنٹیگریڈ اور مجھے ٹین سے اس کو لے کے جانا ہے 11 پہ تو یہ جو ایک ڈیگری میں نے رائز کرنا ہے اس کے لئے جو ہیٹ چاہیے اس ہیٹ کو ہم کہتے ہیں سپیسپک ہیٹ اب ڈیئر سٹورنٹس ہر لیکوٹ کا الگ سپیسپک ہیٹ ہوگا ٹیک ہے بٹ یہاں پہ ہم بات جو کر رہے ہیں وہ ہے وارٹر کی تو وارٹر کے لئے ہم ایک الگ بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو وارٹر کا سپیسپک ہیٹ ہوگا وہ ہائی ہوگا اس کمپیر ٹو ادر لیکوٹس ٹیک ہے تو اب یہاں پہ آٹومیٹکلی کوئسن ارائز ہوگا کہ سر ہاؤ ہاؤ کیوں مطلب ایسا کیوں ہے ٹیک ہے تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ دیو ٹو ہائیڈروجن بانڈنگ جو وارٹر کا سپیسپک ہیٹ ہے وہ زیادہ ہے ٹیک ہے تو اب دوسرا کوئسن بھی ارائز ہوتا ہے کہ سر ہاؤ ہائیڈروجن بانڈنگ کی ایسی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سپیسپک ہیٹ جو وارٹر کا ہے وہ ہائی ہوگا ایس کمپیر ٹو ادر لیکوٹس تو چلے ہم یہ سمجھتے ہیں اس ڈائیگرام سے اس ڈائیگرام میں میں نے ایک کنٹینر ڈرا کیا ہوا ہے کنٹینر میں ہمارے پاس وارٹر مالیکیولز ہے اور وارٹر مالیکیولز کے بیچ میں سگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں میں نے ہائیڈروجن بانڈنگ بنائی ہوئی ہے نظر آ رہی ہے اس میں وہ اچھا تو سب سے پہلے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ جب ہم کسی لیکوٹ کو ہیٹ پروائیڈ کرتے ہیں تو اس ہیٹ کی وجہ سے اس لیکوٹ کے جو مالیکیولز ہیں اس کی کائنیٹک انرجی جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب ان کی کائنیٹک انرجی جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے تو اس کی انکریز ہونے کی وجہ سے وہ مالیکیولز ہے وہ مومنٹ کرنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان مومنٹ کی وجہ سے جو لیکوڈ کا ٹیمپریچر ہے وہ رائز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بات کلیر ہو گئی کہ جب ہم ہیٹ پروائیڈ کرتے ہیں کسی لیکوڈ کو تو ان کے مالیکوڈز کی کائنیٹک انرجی وہ انکریز ہو جاتی ہے کائنیٹک انرجی انکریز ہونے کی وجہ سے وہ مالیکوڈز موف کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور موف کرنے کی وجہ سے ان کی جو لیکوڈ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے اب یہاں پہ کیا بات ہے اب واتر میں ہمارے پاس ہائیڈروجن بانڈنگ ہے تو اب اگر ہم اس کو ہیٹ پروائیڈ کریں گے تو ہمیں کچھ ہیٹ جو ہمارا ہے وہ ویسٹ ہو جائے گا ہائیڈروجن بانڈ بریک کرنے میں کیونکہ اب اگر مالی کولسکو میں ہائائینٹک انرجی پروائیڈ کروں گا وہ موف کریں گے تو موف تو وہ تب کر سکیں گے جب ان کے بیچ میں جو ہائیڈروجن بانڈ ہے وہ بریک ہو جائے تو اب کیا ہوگا کہ جب مجھے ہائیڈروجن بانڈ بریک کرنے ہوں گے تو اس کے لئے مجھے کچھ ایکسٹرا ہیٹ لگے گا کچھ میرا جو ہیٹ پروائیڈ کیا میں نے اس کو وہ ہیٹ کچھ ہیٹ وہ ویسٹ ہو جائے گا کس چیز میں ہائیڈروجن بانڈ بریک کرنے میں تو اس ہائیڈروجن بانڈ بریک کرنے کی وجہ سے کچھ ہیٹ لاس ہو گیا تو اب ہمیں جو ہیٹ چاہیے سپیسپک ہیٹ وہ نارمل لیکویڈ سے جو ہے وہ توڑا سا زیادہ چاہیے ہوگا ٹھیک ہے تو وہ میں آپ بھی آپ کو ایک اگزمپل سے توڑا سا سمجھاتا ہوں تا کہ آپ کو وہ کلیر ہو جائے اب دیکھ لے اگزمپل کو کہ اب اگر ایک لیکویڈ ہے کوئی بھی لیکویڈ ہم اٹھا لے ٹھیک ہے تو ان کے اگر ایک ڈگری انکریز کرنے کیلئے مجھے چاہیے ہیٹ کتنا ٹین کیلوریز ہیٹ چاہیے ٹھیک ہے پر ایکزمپل کوئی بھی لیکویڈ اٹھا لے اس کی اگر ٹیمپریچر آپ سمجھ لے دس ہے بارہ ہے چودہ ہے کوئی بھی ٹیمپریچر اس کا ٹھیک ہے اب اگر اس کا دس ہے اور دس سے مجھے اس کو گیارہ پہ لے کے جانا ہے تو اس کے لئے مجھے چاہیے ٹین کیلوریز آپ ہیٹ کتنا ٹین کیلوریز آپ ہیٹ تو اب اگر اتنا ہی ہیٹ ٹیمپریچر میں اٹھا لوں اتنا ہی ہیٹ میں لے لوں واتر کے لئے تو وہاں پہ کیا ہوگا واتر کو اگر میں ٹین کیلوریز پروائیڈ کروں گا تو ون ٹو تری جو کیلوریز ہے وہ ہیڈروجن بانڈ بریک کرنے میں لگ جائیں گے کس چیز میں لگ جائیں گے ہیڈروجن بانڈ بریک کرنے میں لگ جائیں گے اب میرے پاس رہاں کتنا اگر تری ہم نے کر لیا کہ تری کیلوریز جو ہے وہ لگ گئے ہیڈروجن بانڈ بریک کرنے میں تو اب میرے پاس رہ گئے سیون کیلوریز اب سیون کیلوریز کم ہے ایک ڈگری زیادہ کرنے کے لئے تو ابھی مجھے دس کیلوریز اور چاہیے باری نمبر ٹوٹل دس مجھے چاہیے کیلوریز کہ میں اس کی جو ایک ڈگری ہے اس کو رائز کر سکوں ٹھیک ہے تو جیسے آپ نیچے دیکھ لیں میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہیڈروجن بانڈ بریک کرنے کے لئے اگر مجھے چاہیے ون ٹو تری کیلوریز مجھے چاہیے ہیڈروجن بانڈ بریک کرنے کے لئے اور ٹین ڈگری مجھے چاہیے ٹین ڈگریز سوری ٹین کیلوریز مجھے چاہیے ون ڈگری ٹیمپریچر انکریز کرنے کے لئے تو ٹین کیلوریز تو لگ گئے ون ڈگریز زیادہ کرنے میں اور ٹری کیلوریز لگ گئے ہیڈروجن بانڈ بریک کرنے میں تو مجھے جو ٹوٹل کیلوریز اب چاہیے وہ ہے ترٹین کیلوریز وارٹر کے لئے باقی لیکویٹس کے لئے ہم یہ بات نہیں کریں گے تو ہمارے پاس یہاں جو مین چیز آپ نے سمجھ نہیں تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پہ جو ون ٹو تری کیلوریز ہے وہ لگ جاتے ہیں ہائیڈروجن بانڈ بریک کرنے میں اور باقی ٹین کیلوریز جو ہے وہ لگ جاتے ہیں کس چیز میں ایک ڈگری زیادہ کرنے میں تو تب ہی ہمارے پاس جو سپیسپک ہیٹ آپ وارٹر ہے وہ انکریز ہے ایس کمپیر اگر ہم دیکھ لیں تو تب ہی ہم کہتے ہیں وارٹر کے لئے یہ ٹھرم ہم یوس کرتے ہیں کہ وارٹر کا جو سپیسپک ہیٹ ہے وہ ہائی ہے ایس کمپیر ایس کمپیر ٹو ایس کمپیر ٹو آدر لیکویٹس ٹھیک ہے سٹوڈنٹس یہاں تک اگر آپ کو کوئی بھی چیز سمجھنا آئی ہو تو آپ کائنڈلی مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ